پاکستانی مومن نوروے کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں شکریہ اور ایک نئے ولوگ کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں جی یہاں پہ جا رہے ہیں ہم لوگ جی سویڈن اور سویڈن کا مطلب ہوتا ہے گروسری شاپنگ اور انجوائیمنٹ جیسے کہ اپنوں کو نظر آ رہا ہے تو موسم بہت خوبصورت ہے الحمدلیلہ اور بچوں کو چھٹیاں ہوئی ہوئی ہیں تو کچھ نہ کچھ پھر ہم لوگ سوچتے ہیں کہ کر لیا جائے تھوڑا سا باہر نکل لیا جائے کیونکہ گھر میں رہے کے بھی اب بور ہو جاتے ہو اور ویسے بھی اس سال ہمارے کوئی خاص پروگرام نہیں تھا کہ ہم لوگ کہیں ٹرائول کریں گے تو اس لئے پھر چھوٹے موٹے ٹریپس جو ہیں وہ بن جاتے ہیں تو سویڈن ہم لوگ اس لئے پھر جاتے ہیں کہ ایک تو رو ٹریپ بڑا مزے کا ہو جاتا ہے اور آپ کی گروسری ہو جاتی ہے آپ کی آؤٹنگ ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی مزے دار سا کھانا بھی آپ کھا لیتے ہو تو خیر یہ ٹرنل کافی لمبی سی ہے اور یہاں دیکھیں جی ہم لوگ پہنچنے والے ہیں توسن فرید بہت بڑا جو یہاں کا ایک پارک ہے اور آپ کو بتاتی چلوں کہ میرے جو دو بچے ہیں یعنی کہ سب سے چھوٹے والا جو ہے ساریم اور جو میری بیٹی ہیں ان کو پسند نہیں ہیں جھولے وغیرہ لینا رائیڈز لینا یعنی کہ اور نائی میرے ہزبن کو تو مجھے پسند ہیں اور میرے جو دو بیٹے ہیں ان کو پسند ہیں مسئلہ اب یہ ہوتا ہے کہ جن کے لیے جا رہے ہیں یعنی کہ ساریم سب کے لیے جا رہے ہیں وہی نہیں لینا چاہ رہے ہیں تو پھر ہمیں سمجھنے آ رہی ہوتی کہ کیا کریں کیونکہ ٹکٹس بھی جو ہیں وہ بہت مہنگی ہوگی ہیں اور یہ جب کو لیفٹ سائٹ پر نظر آ رہے ہیں یہ جو پہاڑ کے ساتھ یہ جو کچھ بنا ہوا ہے یعنی کہ اورنس ایک کلر کا جب یہ آ جائے تو سمجھیں کہ سویڈن کا رستہ جو ہے مکمل ہونے والا ہے تو جب یہ آ جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پانچ منٹ تقریباً رہا جاتے ہیں سویڈن کے اندر انٹر ہونے میں اور مزیدار بات یہ ہے کہ جیسے انڈیا اور پاکستان کا باورڈر ہے اسی طریقے سے یہ ہے نوروے اور سویڈن کا باورڈر ہے اور جب یہ پل آ جائے بہت پیارا سا جب نظر آ جاتا ہے یہ نظار آتا سمجھ لیں کہ بس ہم لوگ پہنچ کے سویڈن تو دیکھ لیں جی کہ یہ نورویجن اور یہ جو سویڈش لوگ ہیں یہ مطلب آپس میں ان کے چاہے جتنی بھی ناچاکی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے مطلب یہ باورڈر کھلا رکھا ہوا ہے آپ جا سکتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے یہاں پہ دیکھیں جی آ گیا بورڈ کے آپ پہنچ گئے ہیں سویڈن اور مطلب کہ سارے جو انگریز ہیں یہاں پہ جو نورویجن ہیں وہ جاتے ہیں سویڈن شاپنگ کرنے کے لیے اور کافی کچھ ان کو سستہ مل جاتا ہے گوشت وغیرہ کہلیں گوش ڈرنکس وغیرہ سموکنگ کی چیزیں وغیرہ ان کی کپڑے وغیرہ جوتے کافی ساری چیزیں جو ہیں کچھ تھوڑی بہت چیپ ہے وہاں پہ کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ نورویج سے زیادہ چیپ ہے یہاں پہ تو پھر لوگ جو ہیں اپنا مطلب ٹور رکھ لیتے ہیں اور ساتھی کچھ چھوٹی موٹی شاپنگ کر لی تو مزے کی بات میں کوئی بتاتی ہوں کہ میں نے کہلے کہ دو سال پہلے ساریم صاحب کا جو ہے بیک پیک لیا تھا یعنی کہ سکول کا ان کا جو بیگ لیا تھا یہاں سے وہ میں نے لیا تھا میرے خیال میں چار سو کرون کا اور وہی بیگ جو ہے نورویج کے اندر مطلب جو ہے اس کے تقریباً آٹھ نو سو کرون کیمت تھی تو پھر آپ دیکھ لیں کہ کتنا مطلب فرق ہے کافی چیزوں میں بس یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا پلان کر کے جاتے ہیں کہ آپ نے کوئی خاص اگر شاپنگ کرنی ہے تو آپ کے لیے یہاں پہ کافی چیزیں سستے لیکن آپ کو بتاتی چلوں کہ اب جو ہے کافی حد تک کافی چیزیں جو ہے سیملر ہو چکی ان کی قیمتیں جو ہیں لیکن پھر بھی آپ تھوڑا بہت بچا سکتے ہیں اپنے پیسے جیسے کیمہ جو ہے 85 کرونز کلو ہے یہاں پہ سویڈن میں اور یہاں پہ آئے تھیں ایک سو تیس کرون کلو ہے تو دیکھیں نا تو ہم لوگ دس کلو کیمہ لے کے آئے تھے اس دفعہ اور ابھی کیونکہ ہمارا پہلے بھی کیمہ پڑا ہوتا ہے اور ایک جو ہے ہم لوگ لے کے آئے تھے بارہ سو گرام کی مریہ لے کے آئے تھے ایک اندھ کے خص سے کہتے ہیں ایک جو پیکیچ سا جس کے اندر آئے ہوتی ہیں وہ لے کے آئے تھے اور بونلس کچھ لے کے آئے تھے اور بونلس پی آئے یعنی کے کہلے آئے تھے پتہ نے 65 کرون کیجری ہے اور یہاں پہ مہنگی آئے تھے یعنی کے کچھ تھوڑی بہت چیزیں کہلے کے جو ہے گوشت وغیرہ آپ کو سستہ پڑھ جاتا ہے جیسے بیگ کے میں نے بات کرتی ہے ابھی میں ساریم کام پہ بیگ دیکھ رہی تھی تو بیٹی میری کہتی ہے کہ میں میں بس نیا بیگ پڑھا ہوا تو آپ نہ خریدیں حالکہ بیگ مجھے بہت پسند آ رہا تھا لیکن ساریم صاحب جو ہے وہ بلکل بھی نہیں اس طرف آ رہے تھے کہ میں کوئی چیز لے لوں لیکن جب آپ کو بتاتی ہے جلوں کہ سب سے پہلے ہم لوگ آتے ہیں یہاں پہ آکے جو ہے ہم ریسائکل کرتے ہیں جو بوتلیں وغیرہ ہوتی ہیں تنز وغیرہ ہوتی ہیں جو یہ سویڈن کے ہیں وہ یہاں پہ آکے پھر آپ ریسائکل کرتے ہیں پھر اس کے بعد یہ ہم یہاں اس دکان میں آتے ہیں سب سے پہلے یہاں سے میں لیتیوں پاپکون لیتے ہیں کوئی چپس وغیرہ لیتے ہیں اور یہ ڈیٹس بڑی مزے کی ہیں جی یہاں پہ ان کے پاس بتاتی چلوں آپ کو کہ سارے فلیورز ہیں جو آ چکے ہیں دیٹس میں ان کے چوکلی دیٹس ہے ان میں لکریش ہے اس کے اندر فروٹ کا ہے کافی سارے کچھ یہ ساتھ قسم کے جو یہاں پہ آپ کو مل جاتے ہیں لیکن یہ نوربے میں ابھی تک نہیں سارے فلیورز آئے تو یہ ہم آکے لیتے ہیں اور یہاں سے ہم آپ کو بتاتے چلوں یہاں سے ہم لیتے ہوتے ہیں اپنی جو ہے وائٹمن کی گولیاں وغیرہ ابھی تو کافی ساری تھی تو اس لئے میں نے یہاں پہ میں صرف آئی تنک چھے لی تھی اور باقی جوس وغیرہ اور یہ سب کو جو ہم دوسری دکان سے لیتے ہیں لیکن آپ کو یہاں پہ دکھا رہے ہیں کہ ہر چیز آویلبل ہے یہاں پہ لیکن آپ کی امتیں کافی حد تک جو ہے نوروی کی طرح کی ہے یہاں پہ لیکن پھر بھی جو ہے کافی چیز آپ کو میل جاتی ہے اور یہ سائنم صاحب جو ہے دیکھ رہے تھے اور یہ آگیا سیکشن جی دودھ دہی کا کافی ساری مختلف رائٹے یہاں پہ اور یہ برانز وغیرہ پیش وغیرہ اس کے بعد ڈ ہے یہاں پہ اور ان کے پاس حلال سیکشن بھی تھا جو ہے گوشت وغیرہ کا اور یہاں پہ ہم نے کرسپس لیے تھے یعنی کے فرائز سے تھے ایک بنے ہو یہ لیے تھے لاس ٹائم جو میری ماما کو بہت پسند آئے تھے تو وہ بھی ہم لوگوں نے لیے اور یہ جو ہے مزریلہ چیز ٹکس تھے اور پھر آپ کو پتے ہیں نو نو سیکشن جو ہے اس میں تو آکے آپ کو لازمی کچھ نو کچھ لینا پڑتا ہے تو ہم لوگ نے یہاں سے دونٹس لیے تھے اور یقین کریں کہ ان کے دونٹس اتنے مز مزے کے ہوتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اور پھر وہی آدھا جاتی ہے جی ہماری تازہ ہو جاتی ہے رمضان کی کیونکہ ہم لوگ برد دے تو یہ گرین جو کیک تھا یہ اتنا مزے کا ہوتا ہے دل بوت کر رہا تھا لیکن نہیں میں نے لیا میں نے صرف جو ہے ہم سب نے ایک دونٹس لیا تھا اور یہ میں بسکٹ لیتی ہوں ساریم کے اور یہ کچھ جو ہم نے ایک سوس کیا تھا بڑا مزے کا تھا باربی کیو سوس تھا یعنی کے اس طرح برگر باربی کیو ٹائپ اس کے در ٹچ تھا ایک بڑا جو ہم لیتے ہیں پانی میں ڈال کر جو ہے سی وائٹمین کی گولیاں بہت مزے کی ہوتی ہیں تین چار فلیورز ہیں ان میں اور یہ میں نے ایک وافل مکس لیا تھا جو زیرو شگر تھا یعنی کے چھے بنیں گے اس کے من کا بہت زیرو شگر ہوں کیونکہ آج کل جیسے کہ آپ لوگ کو بتا ہے تو میں تھوڑا کوشش کر رہی ہوں تھوڑی سے جو ہے ایکسرسائز کرنے کی تو آج چھٹا دن ہے تین دن میں نے ناکا کیا کیونکہ ہم لوگ گئے تھے ٹریپ پہ جو ہے ادھر دو دن میرے چ پہparty ، اس کے بعد پھر ماما اائیں گئی ہی اور ایک دن veut ہے ایک دن رہنے کے لئے میں نے نہیں اور یہ ایک نئی شپ کو لیا ہے ہے جی کینڈیز کینڈیز کینڈیزی ڈیا ہے چھوک لیج کے لیے چکلیٹ usplay لیا تھا اور باقی ادھا کافی ساری ورائیٹی تھی ٹوفی کی لیکن ہم جہاں سے ٹوفیاں لیتے ہیں وہ دوسری شاپ ہے اور آپ کو بتاتے چلوں کہ اس تفاہ ہم لوگ نے بہت تھوڑی سی ٹوفیاں لیتی کہ ہم لوگ نے کہا تھا کہ اس تفاہ ٹوفیاں نہیں لینی تو خیر بارال بڑے اچھے بچے بنے ہم سب لوگ کسی نے بھی کچھ نہیں لیا میں نے خیر تھوڑی سی بلکل تھوڑی سی لیتی تو اس کے بعد جی اب ہم لوگ چل رہے ہیں نیکس ٹاپ پہ اور نیکس ٹاپ سے ہم سارا جو ہے اپنا سودا فارے لیتے ایک سائٹ سے چکن لیتے ہیں اور کچھ چھوٹی موٹی اور چیز لیتے ہیں دہی وغیرہ اور اس کے علاوہ جو ہے لسی وغیرہ اور پھر نیکس جو دوسری دکان ہے وہاں سے ہم لوگ کیما وغیرہ لیتے ہیں ابھی آپ کو آگے دکھاتے ہیں لیکن سب سے پہلے کر لیتے ہیں جی پیٹ پوجا پھر ہے جی کام دوجا اور پیٹ پوجا کرنے ہم لوگ آئے جی اس والی جگہ پہ اس بار کیوں کہ وہ جو سینٹر کے اندر ہے تو مجھے لگت ہے کہ وہ زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے کراؤڈ تو خیر ادھر بھی ہوتا ہے لیکن وہاں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو ان کو مطلب جو ہے تو دو دفعہ ہمیں تھنڈا کھانا وہاں پہ ملیا تو میرا دل نہیں کھا رہا تھا تو ہم لوگ اس چگہ پہ آیا اور مزے کی بات ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ سے پورا جو ہے اپنا ایرویا جو ہے رنویٹ کیا ہے بہت اچھا لگ رہا تھا کیونکہ ہم لوگ آئے تھے تو بہت اچھا تھوڑا سا ہم اتنا اچھا نہیں لگ رہا تھا تو بچے لگے تو ماما ہم نے ادھر نہیں کھانا اس لئے ہم لوگ ادھر نہیں آتے کھانے کے لئے کیونکہ تھوڑا سا ساف سفائی کے تھوڑا ہوتا ہے کیونکہ ان کا زیادہ کہہ لیں کہ رش ہوتا ہے ہر وقت رش ہوتا ہے کہہ لیں تو جب ہم لوگ آئے تھے تو ہمیں تقریباً دس منٹ بیٹ کرنا پڑا تھا لیکن پھر اس کے بعد خالی ہو گیا جگہ تو ہمیں اپنے جگہ مل گئی تو بہت مزے کا ہوتا ہے ان کا کھانا جو ہے فریشلی آپ کو ملتا ہے کیونکہ ان کا بس ج ہوتا ہوتا ہے کہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں ہر وقت آ رہے ہوتے ہیں تو خیر یہاں پہ ہم لوگ بیٹ کر رہے ہیں اب نے کھانے کی اور یہ بچکی جی ہماری ڈل اور یہ آگے جی کھانا میں نے لیا تھا فلافل لیا تھا میں نے اور یہ ساریم صاحب کا پلیٹ رہے ہیں انہوں نے چکن کی باب لیا تھا ساتھ میں فرائز تھے اور بچوں نے لیا تھا یہ مرگریٹا پیچا بہت مزے کا اور ساتھ ہی انہوں نے دی بہت پیاری مزے دار سے یہ روٹیاں دی تھی انہوں نے یہ فریشلی بیک کرتے ہیں یہاں پہ اور جی بہت مزے کا تھا سب کچھ اور خوب انٹرائی کیا پیٹ بھر کے کھا لیا ہم لوگ نے الحمدلیلہ الحمدلیلہ پھر اس کے بعد میں گئی واشروم اور یہاں پہ جی دیکھیں بہت ہی پیارے انہوں نے بنایا ہوا ہے لیڈیز کے لیے نماز پڑھنے کے لیے چکاؤ جنس کے لیے لیدہ لیدہ بہت سبردست الحمدلیلہ اور یہاں پہ جی ہم لوگ نے لیا تھا یہ شاورما کا جو ہے بیک ان بہت اچھا نکلا یہ اور اس کے بعد ہم نے چکن کے برگرز ل اور یہ آپ کو نظر آرہی ہے چکن لیے ہم نے جی یہ بونلس لی کچھ سوسیجز لیے اس کے بعد کچھ نگٹس لیے اور چھوٹا موٹا کرتے ہوئے جو ہے کہہ لیں کہ یعنی کہ آپ کی ٹرولی بھر جاتی ہے ہمیں گائی ٹاپ کو بتاتا ہے کہ ہے ہی اس کے علاوہ ہم لوگوں نے یہ فلافل بھی لیے کیونکہ مجھے پہت پسند ہیں اس کے علاوہ یہ روٹیاں سے ہم نے لی اور لسی لی مینگو لسی تھی اور دوسری والی لسی تھی اور اس کے علاوہ جو ہے ماکو تاریلہ چلوں کہ ہم ہم نے جو ہے شوپنگ بیک گھر سے لے کے جاتے کیونکہ آپ شوپنگ بیک وغیرہ مہنگے ہو چکے ہیں اور یہ ہے جی دوسری دکان انہوں نے بھی سارا جو ہے ماشاءاللہ سے انہوں کیا تھا تو چیزیں ڈھونڈنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا تھا اور ان کی ورائیٹی دیا کیا آپ خجوروں کی اتنی زیادہ تھی اس کے علاوہ ادھر اتنی ورائیٹی ہے ہر چیز کی کے یونائی میں تو یہاں سے ہم لوگوں نے لیا کیما اور میں نے لیا بیف بیف کافی مہنگا تھا لیکن پ آپ کو نظر آرہا ہے جو لمبے لمبے سے جو ہیں پیسز تھے اور اس کے بعد جی یہ بچوں نے تیرہ میسوکا کیک جو ہے ان کے بسکٹس لیے ساتھ یہ آپ لوگوں کو کنڈنس ملت نظر آرہا ہے اس کے بعد میں نے جی چونہ فیشکا وہ لیا تھا پیسٹ اور چکن کی پیسٹ لی تھی اور کافی کچھ ہے یہاں پہ یہ تھا جی رائیس فلاور میرے پاس ابھی تھا مجھے چاہیے نہیں تھا کون فلاور یعنی کے اور چینی وغیرہ یہاں پہ سستی ہے اور یونائی میت یعنی کے ہر چیز یہاں پ بہت سستی ہے ٹیمارٹر مجھے سستے مل گئے تھے چودہ نوے کیلو جو یہاں پہ پہ پتیس چونتیس کلو ہوتے ہیں تو میں نے صرف دو کلو سے تھوڑ سے کم ڈالے تھے کیونکہ برپاس ابھی بھی فریز کی وہ ٹیمارٹر پڑھ رہے ہیں اور یہ آگے جی دکان جس سے ہم لیتے ہیں ڈرنکس اور آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ اگر پانچ یہ بیس بیس کے لیتے ہیں جو ہے کارٹن سے تو آپ کو چار سو کی مل رہے تھے لیکن آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم نے صرف لیا ایک ک اور ساتھ میں دو دو کھرون پر ٹین کی وہ جو ریسائکل کرنے کا پیسے دیتے ہیں اور یہاں پہ آگے جی دھیر ساری چوکلیٹس اور آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے کوئی بھی چوکلیٹ نہیں لی بس تھوڑی سی ساریم صاحب کو میں نے اجازت دے کہ آپ اپنا چھوٹا سا لفافا جو ہے بنا لیں تو آئی تنک سکس سکس کھرون کا ہمارا جو ہے ساری ٹوفیاں بنی تھی میری اور ساریم کی اور بیٹے کی اور یہ کچھ چیزیں ہم نے دینے کے لیے لی تھی اور پھر چلتے ہیں جی واپسی کی جانب اور یہاں پہ ہم لوگ جا رہے ہیں جی پورانے والے پل کے سے گزرتے ہوئے کیونکہ دوسرا پل وہ ہے جو آپ کو نظر آیا تھا جب ہم آ رہے تھے اور جو ہے تھوڑی پہ چیکنگ بغیر بھی تھی لیکن ہم لوگوں نے اندر سے شورٹکٹ مارا اور ہم لوگ پہنچ گئے اپنے ڈیسٹینیشن یعنی کے اوسلو کی جانب تو پھر آپ کو بتاتی چلوں کہ جب ہم واپس آ رہے تھے ہاں تقریبا سات بجے کا تھا تو سٹارٹ ہو گئی بارش اور تھنڈا موسم ہو گیا خیر ہمارا ٹور جو ہے وہ بہت اچھا رہا ماشاءاللہ ہم نے جو چیز لینی تھی یعنی کی مرگیاں لینی تھی اور بانڈلس لینی تھی تو وہ ہم لوگوں نے لیا اپنی شاپنگ کی خوب انٹرائے کیا کھایا پیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر اور ٹور ہمارا بہت اچھا گزرا ہوں یہ تھا کہ آپ کو میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھئے گا اور مجھے بھی اپنی پیاری بیگر ہمارا ٹور جو ہے